میرا آہین میرے تابش کی نشان اس سے جدا ہو گیا سنبھالیں خود کو کو سر اور جتنی جلدی ہو سکے اس حقیقت کو تسلیم کر لیں تو آپ کے حق میں پہتر ہوتا تابش دنیا سے چلا گیا خدا کی مرضی اور مسئلہ سمجھ کر خود کو سبھال لیا آہین میرے تابش کی نشانی تھی حالات اور قسمت نے اسے بھی مجھ سے جدا کر دیا اور اب میں کیسے اور قسمت میں سمر کروں خوصلہ گئے بیس آپ رونا بن کر آپ دیکھنا اس ایک دن کی ملاقات کو میں انتیس دنوں پہ بھاری کر دوں گی بھئی آہی رائے گا اور کہے گا کہ اس نے اپنے دنیحال کے ساتھ رہنا اور یہ رونا اسے تمہیں آرام سچی نہیں دھو گی اس نے ہمارا چین و سکون برباد کیا اب اسے بھی بھگتنا ہوگا خدا کے لیے بس کر دو سیارش یہ غصہ بدلہ اور نیچہ دکھانے کے چکر میں تمہارے ہاتھ ویسے خالی رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں خدا کے لیے بس کر دو دیکھا ممی دیکھا بابا مجھ سے کیسے بات کر رہی ہے رومی کی ساری عزتیں جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنی کیریکٹر لس ہے بابا مجھے بلیم دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ اگر اس نے اچھا نہیں کیا تو تم نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اگر تم ہمارے آنے کا انتظار کر لیتی تو شاید حالات مختلف ہوتے ہیں بابا سہریش اپنے بابا سی اس لہچے میں بات کر رہی ہو تو کیا ہو گیا ہے پہلی حالات اتنے ٹینس ہے اور تم دونوں آپس میں لڑ رہے ہو چاہ جا کے اپنے کمرے میں بیٹھو چاہ اپنے کمرے میں بجائے اس کے کہ آپ سہریش کو تسلی دیتے ہیں آپ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اسے دکھ نہیں ہے مجھے ماں سمجھائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے میں تو اس وقت کو پچھتا رہا ہوں جب میں آپ عورتوں کی باتوں میں آنے اگر میں خود تحقیق کر لیتا تو شاید معاملات کچھ اور ہوتی ہے آپ کو ابھی بھی اس معاملے میں گنجائش دیکھتی ہیں آپ نے خود نہیں دیکھا تھا میں نے اپنے کانوں سے سنے کہ ساریم رومی سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر رومی بھی ساریم سے شادی کرنا چاہتی ہے آپ نے یہ تو نہیں سنا تھا نا ساریم کا باپ رومی کی حمایت میں اس کے لیے کیس لڑا ہے اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ رومی خلط نہیں ہے اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وہ چکا جوانا تھا